سسنگ کے یہ پروچن، ایشورپوری جی دوارہ فرمائے گئے انگریجی سسنگ، دا الٹیمیٹ سیکرٹ کا ہندی انواد ہے دوستو اس تین دنوں کی ابھیاز ورکشاپ جو کی رائس لیک ویسکونزن میں کر رہی ہیں اس میں آپ کا سواگت ہے میں یہاں آپ سب کو دیکھ کر بہت خوش ہوں اور یہ کچھ کام کے تین دن ہوں گے صرف باتیں ہی نہیں کریں گے بلکہ کچھ آگے بڑھنے کی کوشش بھی کریں گے اور اس لیے یہ ہمارے دوسرے کارکرموں میں سے الگ ہے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ان تین دنوں کے دوران کیا کریں گے ہم ابھیاز کے الگ الگ چڑنوں یا کاریوں سے گجریں گے جنہیں ہم آتم ساکشاتکار یا آتم بودھ کے لیے کرتے ہیں بہت سے دھیان کو کھینچ کے اپنے اندر دھیان کو لگانے کی قریہ کو ابھیاز یا بھجن سمرن کہا جاتا ہے جان کا رہصے سچائی ڈھونڈنے کا رہصے اصل میں اپنے آپ کو اپنے اصلی روپ کو ڈھونڈنا ہی ہوا کرتا ہے ہم اپنا بھاری بھاگ جیسی مانو شریر یا گیان اندریاں یا من سویم کو سمجھتے ہیں تو کوئی بھی ان میں سے ہمارا اپنا روپ نہیں ہے وہ سب ہمارے اوپر پردے ہیں ہمارا آتم یا آتم روپ ہمیشہ امر ہے اور ہم اسے آتمہ کہتے ہیں یہ ہے آتمہ جو من کو جیون پردان کرتی ہے یہی آتمہ ہے جو ہماری گیان اندریوں کو اور ہماری بھوتک شریر کو جیوید کرتی ہے ہمیں یہ پتہ لگانا ہوگا کہ آتمہ کیا ہے بہت سارے لوگ اپنے شریر میں آتمہ کی جگہ کچھ اور ڈھونڈنے کے لیے ابھیاز کر رہے ہیں میں نے بہت سارے یوگیوں دوارہ بتائی جانے والی ویبھن پرتھاؤں کا ابھیاز کیا ان یوگیوں نے ہمیں بہت سارے ارجاوان انبھا ہونے کی سمبھاونہ کی خوج کرنے کے لیے سکھایا کیونکہ اس شریر کے بھیتر کئی ارجاوان چکر ہیں ارجا کے سبھی چکر آنکھوں یا آنکھوں کے نیچے ہیں لیکن ایک ارجاوان انبھا ہونے سے آپ کو آتمہ میں انتدرشتی نہیں ملتی اور یہ ہے گیات نہیں ہوتا کی آپ کی آتمہ کیا ہے اور اس لیے ایسے سبھی ابھیاز انبھا جنہیں ہم یوگیک انبھا کہتے ہیں یہ ہمیں کوئی جانکاری نہیں دیتے کی ہم کون ہیں وہ ہمیں صرف کچھ عجیب انبھا دیتے ہیں یہ شریر کے نچلے حصے میں شروع ہوتے ہیں اور ملاشے جنانہ انگوں نابی حردے گلے اور آنکھوں تک پھیلتے ہیں یہ ارجا چکر ہیں ان چکروں کے مادہم سے شریر میں ہماری ساری جیتنا کام کرتی ہے ہم ان چکروں کے مادہم سے دنیا سے جڑتے ہیں اس شریر میں ارجا کے ان چکروں کے ساتھ نو دروازے بھی ہوتے ہیں جو باہر کی طرف کھلتے ہیں دو آنکھیں دو کان ایک مو ہے ایک ناک ہے اور دو میچلے باندھ ہیں ان نو دروازوں کے مادہم سے ہمارا دھیان باہر کی اور جاتا ہے اور ان چھے ارجا چکروں کی مدد سے ہمارے نو دروازے پوری دنیا میں تال میل کرتے ہیں بہت ایک سنسار میں شریر اسی طرح چلتا ہے اسی سمیں ہمارے پاس شریر کے اندر کچھ اپکرن ہوتے ہیں جو شریر کے ایک چھوٹے حصے میں ہوتے ہیں اس دھڑ میں نہیں بلکہ ہمارے سر کے اپری حصے کے ایک چھوٹے حصے میں جو کی آنکھوں کے پیچھے اور آنکھوں کے اوپر ہوتے ہیں اس جگہ میں بیچ بیچ سمجھ کے کے اندر ہیں گیان اور ارجا دو الگ الگ چیزیں ہیں ارجا وہ چیز ہے جس کا ہم اوبیوک کرتے ہیں گیان وہ چیز ہے جس کو ہم جانتے ہیں ہمارا سچا آتم گیان دھارنا کے چکروں کو کھولنے سے آتا ہے اسادھارن انبھو ارجاوان انبھو ارجا چکروں کو کھول کے آ سکتے ہیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور ہمارے میں سے بہت سارے گلت دھنگ سے بشواس کر رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک سمان ہیں وہ ایک سمان نہیں ہیں اسی طرح کبھی کبھی ہم جان اندریوں کو اپنے شریر کا حصہ سمجھتے ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں من کیسے کام کرتا ہے کرم کیسے کام کرتے ہیں پرانی یادے کیسے کام کرتی ہیں اس لئے اکثر ہم سوچتے ہیں کہ چیتنا دماغ اور سر سے آ رہی ہے یہ سچ نہیں ہے بہت سے لوگ ان چیزوں کو یاد رکھنے میں سمکش ہیں جو جنم سے پہلے کی ہیں بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے پچھلے جنم کی یادوں کو تازہ کر سکتے ہیں اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تب ہم سو سال پہلے دو سو سال پہلے ہوئی گھٹناوں کو بھی یاد کر سکتے ہیں صرف اپنی یاد داس پر جوڑ دینے پر ہم ان چیزوں کو یاد کر سکتے ہیں جو ہمارے جنم سے پہلے گھٹیت ہوئی ہیں جس کا آرٹھ ہے کہ دماغ جو شریر کا حصہ ہے اس میموری کو نہیں سنبھال رہا کوئی اور چیز میموری کو سنبھال رہی ہے کیونکہ ہم پرانی میموری اور اندر کے بارے میں پتہ کرنے کے لئے اندر نہیں جاتے اور اس لئے ہمیں شریر کے اندر جانے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہم کیول اس شریر کے بھوتک دماغ اور انگوں کے بارے میں جانتے ہیں لیکن آتم ساکشاتکار کا ابھیاس جس کا ارطھ ہے اپنے واسطرکتہ کے بارے میں سوچنا اپنا دھیان سویم پر کیندرت کرنا یہ ابھیاس اس گیان کی کھڑکی کھولتا ہے جو بھوتک شریر سے پرے ہے ادھارن کے لئے ہم کہتے ہیں کہ جان اندریاں جیسے دیکھنا چھونا سواد سنگنا سننے کی شکتی شریر میں ستھائی انگوں کے کارن کام کر رہی ہے ہمیں لگتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس آنکھیں ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کلپ نہ کرتے سمیں بھی دیکھتے ہیں جبکہ ہم آنکھوں کا اپیوگ بلکل نہیں کرتے ہم سپنے میں بھی دیکھتے ہیں جب آنکھیں بند ہوتی ہیں ارتھات دیکھنا بھولتک آنکھوں سے دیکھنا دو الگ الگ چیزیں ہیں پھر دیکھنا کیا ہوا دیکھنے کا کارے شریر کے علاوہ کہیں اور سے ہوتا ہے یدی دیکھنا صرف شریر سے سمبندت تھا تو ہم کلپنا میں کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے ہم نے کبھی یہ نہیں جانچا کہ دیکھنے کی پرکریاں کیسے کام کرتی ہے باستہ میں یدی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کی من دیکھتا ہے یا گیان اندریہ دیکھتی ہیں یا شریرک آنکھیں دیکھتی ہیں تو لگتا ہے ان میں سے کسی کے ساتھ بھی اس دیکھنے کی کلیا کو جوڑا جا سکتا ہے جب ہم مانسک روپ سے کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں ادھارن کے لیے یدی ہم کسی چیتر کی کلپنا کرتے ہیں تو ہم اس چیتر کو دیکھ سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کلپنا کرتے سمیں یہ آنکھیں وہاں کام نہیں کرتی کیا دیکھنے کا سمبند شریر کے ساتھ ہے یا یہ کچھ اور ہے اس بات کا پتہ ابھیاس دوارہ بہت آسانی سے لگ سکتا ہے یہ وہے ابھیاس ہے جس کے بارے میں میں بات کرنے جا رہا ہوں جس میں دھیان اس جگہ پر کھینچا جاتا ہے یہاں آپ ان آنکھوں کے بینا اندر دیکھ سکتے ہو جہاں آپ ان کانوں کے بینا سن سکتے ہو جہاں آپ ان ہاتھوں کے بینا سپرش کر سکتے ہیں جہاں آپ ان پیروں کے بینا چل سکتے ہیں اور وہے حصہ باسطم میں ان آنکھوں ان کانوں اور ان ہاتھوں پیروں کے کام کرنے کے لیے جمعہ دار ہے ہمارے اندر کچھ ایسا ہے جس کے پاس صحیح گیان اندریاں ہیں اور یہ گیان اندریاں بھوتک شریر میں پرویش کرتے ہی دھنجلی ہو جاتی ہیں یہ بات بہت پتے کی ہے کہ ہمارے بھیتر کوئی ایسی چیز کام کر رہی ہے جو کی بھوتک شریر پہ بلکل بھی نربر نہیں ہے لیکن وہ سب گیان اندریاں جونسی ہم اپنے بھوتک شریر کے مادھیم سے پریوک کرتے ہیں اس میں ہیں ہم اسے ہر پل پریوک کرتے ہیں یہ ہے آنترک شریر ہے جب ہم کلپنا کرتے ہیں جب ہم اپنی آنترک کلپنا اپنے بھیتر کے من کے ساتھ کسی چیز کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہم ان گیان اندریاں کا اپیوک کر رہے ہوتے ہیں سپنوں میں بھی اسی گیان اندریاں کا اپیوک کرتے ہیں لیکن ہم جان بوش کر اچھا شکتی سے یہ پتہ لگانے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے ابھیاس کے دوارہ ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں ابھیاس یا بھجن سمرن کیسے ہوتا ہے ابھیاس اپنے دھیان کو باہر سے کھینچ کے اندر لے کے جانے کی کلا ہے بس یہی ہے یہ ایک بہت ہی سرل پرکریہ ہے ہم نے باہری انبھووں سے لگ کر اسے مشکل بنا دیا ہے اگر ہمیں باہری چیزوں کے پرتی اتنا لگاو نہیں ہوتا تو ہم اپنے آنترک سویم کا اپیوک باہری سویم کی طرح ہی کر رہے ہوتے لیکن ہمارے باہری لگاو نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی سمسیاں کھڑی کر دی اور جب ہم اپنا دھیان اپنی اور کھینچنا چاہتے ہیں تو یہ باہری لگاو میں اچھائیں رکاور ڈالتی ہیں انیتہ یہ ایک بہت ہی سادھارن ماملہ ہے جب ہم خود پر دھیان کے اندرک کرتے ہیں تو ہم اس سویم پر دھیان لگا کر شروع کرتے ہیں جو آنکھوں کو کھولے بینا دیکھنے میں سمکش ہے جو ہمارا کلپنک روپ ہے اس کا مطلب ہے اگر ہم ان آنکھوں کو بند کر کے کلپنا کرتے ہیں کہ ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے پھر کون دیکھ رہا ہے یہ ہے ہمارا آنکھ روپ ہے ہم ہر سمیں اپنے آنکھ روپ کا پریوک کرتے ہیں لیکن ہم اس اور دھیان نہیں دیتے ابھیاس میں ہم اس اور دھیان دینا شروع کرتے ہیں جیسے جیسے دھیان اندرونی سروع پر کیندریت ہوتا ہے ہم ایک خاص قسم کی شکتی کا اپیوک کرتے ہیں اسے دھیان اکاغر کرنے کی شکتی کہا جاتا ہے یہ ہمیں بہت بڑی شکتی دی گئی ہے جس سے ہم ایک چیز پر دھیان اکاغر کر کے باقی چیزوں سے بے خبر ہو جاتے ہیں جن پر ہم دھیان نہیں دے رہے ہوتے اس وشے شکتی کا سب سے بڑا فائدہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جہاں بھی چاہیں ادھر اپنے دھیان کو ایکاغر کر سکتے ہیں یہاں کچھ سندر پھول ہیں اگر میں ان پھولوں کی پرشنسہ کرنی شروع کر دوں اب میں آپ سب کو اور پھولوں کو جانتا ہوں پھر پھولوں کو گہرائی سے دیکھتے ہوئے ان کی پرشنسہ کروں میں یہ بول جاؤں گا کہ آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں جتنا دھیان وے ایک آگرطہ میں پھولوں پر ڈالوں گا اتنا ہی میں باقی چیزوں سے بے خبر ہوتا جاؤں گا یہ ہمارے لیے بہت لاکاری بات ہے اور اسے ابھیاس میں اپیوک کیا جاتا ہے جب ہم آنترک روپ پر دھیان کے اندریت کرتے ہیں وہے ایک جو کلپنا میں دیکھ سکتا ہے وہے جو سپنی میں دیکھ سکتا ہے وہے جو آنکھیں بند کر کے اور پوراں اندکار میں دیکھ سکتا ہے کسی چیز کے بارے میں کلپنا کریں اور ہم اسے دیکھ سکتے ہیں جب ہم اپنے اس روپ پر دھیان کے اندریت کرتے ہیں تو دیرے دیرے ہمارے پتہ نہیں چلتا کی باہر کیا ہو رہا ہے نہ کہول ہمیں یہ ہے نہیں پتہ کی باہر کیا ہو رہا ہے ہم یہ بھی بھولنے لگتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ وے پیت کہاں ہیں اور پھر ہم یہ بھولنے لگتے ہیں کہ ہمارا پورا شریر کہاں ہے اور آنترک روپ جو دیکھتا ہے اور چھوٹا ہے سواد لیتا ہے اور سونگتا ہے ہماری واسطوکتہ بن جاتی ہے یہ ہے ابھیاس میں پہلا قدم ہے ہمیں یہ ہے دکھانے کے لیے ایک بہت مہتو پون قدم ہے کہ یہ ہے شریر ہماری واسطوکتہ نہیں ہے ہمارے بھیتر کچھ اور واسطوک ہے شاید ادھک واسطوک ہو یدی ہم کچھ سمیں کے لیے اس تجربے کو ستھر کرنے کے یوگے ہو جائیں کچھ مہینوں کے لیے یدی ہم ہر روز ایسا انوبہو کر سکیں کیا ہوگا تب آپ یہ محسوس کرنا شروع کروگے کہ اس شریر میں آنترک روپ ستنتر روپ سے کام کر رہا ہے لیکن کچھ کارے ایسے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ شریر میں ہیں ادھارن کے لیے یہ پرانے چیزوں کو یاد کر سکتا ہے جب ہم ایک بھوتک شریر میں ہوتے ہیں ہم چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ باہر کیا ہوا تھا جب آپ آنترک روپ کے ساتھ کچھ یاد کرتے ہیں تو وہ چیزیں یاد آنی شروع ہو سکتی ہیں جو آپ کے جنم سے پہلے ہوئی تھی آپ کو یہ پتہ لگانے کے لیے کسی جوچھی کسی ویکتی کے پاس نہیں جانا پڑتا آپ گیان اندریوں والے آندرونی شریر کے ساتھ بڑی آسانی سے پتہ لگا سکتے ہو کہ آپ جنم سے پہلے کیا تھے وہ کیا کرتے تھے اس آنترک شریر کا جیون اس بھوتک شریر کی تلنا میں بہت لمبا ہے یہ آپ کے جنم سے پہلے بھی تھا آپ کے مرنے کے بعد بھی ہوگا یہ بہتر کا شریر بھی سوچتا ہے جیسی یہ بھوتک شریر سوچتا ہے بھیتر کے شریر کا بھی ایک من ہوتا ہے جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھوتک شریر یا دماغ کے پاس من ہوتا ہے آنترک شروع جو ان گیان اندریوں کو چلاتا ہے ہم کئی بار اسے سکشن شریر یا گیان اندریوں والا شریر بھی کہتے ہیں اس میں کوئی بھوتک پردارت نہیں ہوتا اس بھوتک شریر میں بھی وہ ہی گیان اندریوں ہیں وہی من اور وہی بھوتک پردارت ہے اس لیے جب ہم بھوتک شریر کے بھوتک مدے سے انجان ہوتے ہیں تو آنترک روپ کھل جاتا ہے اور ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ بہت ہلکا ہے کیونکہ اس میں کوئی بھوتک پردارت نہیں ہے یہ بھوتک شریر ہمیں اس بھوتک دنیا میں بھاری بناتا ہے بہ آنترک شریر جان اندریوں من اور آتما سے بنا ہوتا ہے ہماری آتما ان چیزوں کو جیون پردان کرتی ہے آتما من کو جیون دیتی ہے آتما آنترک شریر کو جیوت کرتی ہے اور اس لیے باہر سے شریر سے آنکھوں کے پیچھے اس ستان پر دھیان کندرت کر کے سوکشم شریر یا آنترک شریر کی خوش کی جا سکتی ہے اسی جگہ سے کیوں کسی گیر بھوتک چیز کو ڈھونڈنے کے لیے ہم بھوتک شریر کے اس ستان پر کیوں کندرت کریں اس کا کارن یہ ہے کہ اندرونی شریر گیر بھوتک شریر جس میں جان اندریوں ہیں اس سمیں سر کے اندر سے ایک کندر سے اس شریر میں کام کر رہی ہیں اور اس کندر کو بہت بار تیسری آنکھ تیسری آنکھ کا کندر آنترک کندر چیتنا کا کندر جاگرت چیتنا کا کندر کہا جاتا ہے اسے جاگرت چیتنا کا کندر کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ بھوتک شریر میں ہمیں جاگتے ہوئے اسی کندر سے کام کر رہی ہوتے ہیں ساتھ ہی اسے تیسرا کندر کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ جب ہم باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ دو آنکھیں بھوتک آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہوتی یہ دونوں ایک دوسرے سے ہم دو تصویریں دیکھیں گے ہم کیول ایک تصویر دیکھتے ہیں یہ دو تصویریں جو دو آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ کس جگہ پر ان دو تصویروں کو جوڑتی ہیں تاکہ ایک چطر دکھائی دے جس میں دوری بھی دکھائی دے اور ہم دو آنکھوں سے دیکھ کر دوری بناتے ہیں ہم انہیں کہاں جوڑ رہے ہیں یدی آپ اس کی جانچ کرنا چاہتے ہو اور اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہو میں دو آنکھوں سے دو تصویروں کا ایک چطر کہاں بناتا ہوں ہم اسے سیر کے مادھیم میں آنکھوں کے پیچھے بناتے ہیں اس لیے اسے تیسری آنکھ کہا جاتا ہے تیسری آنکھ واسطم میں دو آنکھوں سے شریرک روپ سے دیکھتی ہے یہ ایسی کوئی چیز نہیں جسے آپ کو کہیں ڈھونڈنا پڑے آپ اس سمیں اس کا اپیوگ کر رہے ہو جس شن آپ ایک چطر کو دیکھنے کے لیے دو آنکھوں کا اپیوگ کرتے ہو آپ تیسری آنکھ کا اپیوگ بھی کر رہے ہوتے ہو میں اس وشے پر بات کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم لمبے سمیں سے ابھیاز کر رہے ہیں ہم اپنی تیسری آنکھ کو نہیں ڈھونڈ سکے میں انہیں بتاتا ہوں آپ ہر سمیں تیسری آنکھ پر ہوتے ہو جاگرد ستھی میں اس کے بینا آپ کسی جگہ نہیں ہوتے یہ ہے بات تیسری آنکھ کو کھوزنے کی نہیں یہ ہے اس پر دھیان کندرت کرنے کی بارے میں ہے ابھیاز میں آپ کچھ بھی کھوزنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے اپنا دھیان خود پر لگانے کی کلیا کو ابھیاز کہا جاتا ہے اور آپ عام طور پر شریر کے جاگنے کی ستھیتی میں بہت ایک شریر کی تیسری آنکھ میں کلیا شیل ہو رہے ہوتے ہیں اور میں شریر کی جاگرد عوستہ کو کیوں دہرہ رہا ہوں کیونکہ شریر کی انے عوستہوں میں تیسری آنکھ کا کندر ان آنکھوں کے پیچھے نہیں ہوتا ادھارن کے لیے ہم رات کو سونے جاتے ہیں تیسری آنکھ کا ستھان جہاں سے ہم جاگرد عوستہ میں کلیا شیل ہو رہے ہوتے ہیں بدل جاتی ہے نیچے کی اور جاتی ہے اور جب ہم آدھے سوئے ہوتے ہیں تب یہ لگ بھگ ہماری ناک کی ستھر پر ہوتی ہے اور آپ اسے دیکھ سکتے ہو رات میں جب آپ میر محسوس کرتے ہو تو اپنی آنکھوں کو چھونے کی کوشش کریں ابھی شریر کی جاگرد عوستہ میں بند آنکھوں سے آپ اپنی آنکھوں کو بہت آسانی سے چھو سکتے ہو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے یدی آپ آدھے ندر میں اپنی آنکھوں کو چھونے کی کوشش کرو آپ اپنی ناکھ کو چھوتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں کو چھو رہے ہیں جس کا ارث ہے کہ واسطہ میں جہاں آپ سوچتے ہو کہ آپ کی آنکھیں ہیں جہاں سے آپ دنیا دیکھتے ہو وحب بدل جاتی ہے جب آپ سپنے دیکھتے ہو آپ اپنے شریر کے بارے میں بے خبر ہو جاتے ہو کچھ یوگ ابھیاس ہوتے ہیں جن میں آپ چیتنا کی نچلی ستھے پر سپنے دیکھتے ہوئے بہت دیکھ شریر کے پرتی جاگرد رہ سکتے ہیں جب آپ اپنی آنکھوں کو سپنے میں چھونے کی کوشش کرو تو آپ اپنے گلے کو چھو گے اور آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ اپنی آنکھوں کو چھو رہے ہیں ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہمارا کالپنک سان جہاں سے ہم شریر میں کریہ شیل ہوتے ہیں پہ ایک جگہ نہیں رہتا ہم یہاں آنکھوں کے پیچھے ہیں کیونکہ ہم جاگرد آسطہ میں بہت دیکھ شریر میں دنیا کے بارے میں جانتے ہیں یاد ہم کسی اور چیز کے بارے میں جاگرک ہوتے ہیں تو یہ ہے ستان بدل جاتا ہے اگر ہم بہت دیکھ شریر سے اونچی وسطو کے بارے میں جانتے ہیں جیسے کی بہت دیکھ شریر کو بھول کر کیول من کے بارے میں جان کر ہی رکھیں تب یہ ہے ستان بدل کر تھوڑا اوپر کی اور جاتا ہے اس لئے یہ ہے ستان ہماری جاگرکتہ کے ستھر پر نیبر کرتا ہے سپنے یا اچھ جاگرکتہ کے ادھار پر بدلتا رہتا ہے شریر اس دنیا کے انبوہوں کے لئے آتما کو اپنے اندر لیے بیٹھا ہے اور کیونکہ ہمارے سانساری کا انبوہ جیادہ تر جاگرکتہ اوستہ میں ہوتے ہیں اس لئے ہم لگاتار تیسری آنکھ کے ستھان پر رہتے ہوئے ہم ادھر سے ہی کلیشیل ہوتے ہیں اس لئے جب آپ ابھیاز کرتے ہیں اور وہے کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں جس کا ارث ہے کہ تیسری آنکھ کے کیندر میں اپنی آنکھ کے پیچھے اپنا دھیان ایک آگر کرنے کا انبوہ آپ کو کسی کیندر کی خوج کرنے کی اوشکتہ نہیں ہے آپ کو اپنا دھیان اپنے آپ پر رکھنا چاہیے جہاں آپ ہو لیکن سمجھ سے اٹھتی ہے یا آپ سوچتے ہیں کہ آپ ایک کرسی پر بیٹھے ہیں یا فرش پر جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں اور آپ کا خیال ادھر ہی رہتا ہے کیونکہ آپ اپنے آپ کو شریر سے جوڑ رہے ہو کیول ایک چھوٹے پریورتن کی ضرورت ہے میں شریر میں بیٹھا ہوں میں کہاں بیٹھا ہوں یدی آپ اپنے آپ سے یہ ہے سوال پوچھتے ہو میں اپنی کرسی پر نہیں بیٹھا میں زمین پر نہیں بیٹھا میں شریر کے اندر بیٹھا ہوں میں کہاں بیٹھا ہوں آپ اپنی آنکھیں بند کر کے سوچو میں کہاں بیٹھا ہوں شریرک طور پر کیونکہ ہماری آنکھیں سامنے ہیں اور آپ اندر سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہو آپ اپنے آپ کو آنکھوں کے پیچھے پاؤگے جہاں آپ جاگرت عوستہ میں کریشیل ہو رہی ہیں میری رائے میں ایک سفل ابھیاس کے لیے یہ سب سے مہتوپون قدم ہے میرے ہزاروں دوستوں نے اس صدارن بندو کو سمجھے بینا برسوں بٹائے کیا ہم پہلے ہی کس نیت کے اندر میں ہیں کھوجنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہمیں بس یہ جاننا ہوگا کہ ہم ایک بھوتک شریر نہیں ہیں ہم ایک بھوتک شریر کے اندر ہیں ہم بھوتک شریر کو چلا رہے ہیں ہم اس کا اپیوگ کر رہے ہیں کہاں آنکھوں کے پیچھے جہاں ہم ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں جہاں ہم ان کانوں سے سنتے ہیں یہ بہت ہی مہاتوپون بات ہے دیکھنا وے سننا دو بہت مہاتوپون چیزیں ہیں یہ آنکھرک شریر سے بھی آگے تک چلتی ہیں سننا بولنا وے دیکھنا بہت ہی مہاتوپون چیزیں ہیں یہ تین چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں ہمارا من ایک ہی جگہ سے بولتا ہے ہم ایک ہی جگہ سے سنتے ہیں تیسری آنکھ جہاں ہم ابھی بیٹھے ہیں ان آنکھوں کے پیچھے ہیں دونوں آنکھوں کے بیچ کے کےندر میں دونوں کانوں کے بیچ میں ہم پہلے ہی ادھر ہیں ابھیاز کے پہلے چرن میں ہمیں بس یہ ہے محسوس کرنا ہے کہ ہم تیسری آنکھ پہ ہیں یہاں ہمیں کچھ سہائتہ مل سکتی ہے ہم کلپنا کی سرپرکیہ سے کچھ سہائتہ پرابت کر سکتے ہیں کیسے؟ ہم اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور پورے شریر کے بارے میں جاگرک ہوتے ہیں ہم اپنے دھیان سر پر کندریت کر کے یہ ہے کلپنا کریں کہ ہم ان آنکھوں کی پیچھے بیٹھے ہیں جب ہم کسی چیز کی کلپنا کرتے ہیں تو ہمارا دھیان وہاں جاتا ہے یدی میں کلپنا کروں کہ میں عمارت کے شیش پر بیٹھا ہوں میرا دھیان اسی جگہ پر جائے گا اگر میں کلپنا کروں کہ میں باہر گھوم رہا ہوں تو میرا دھیان وہیں جائے گا اگر ہم کلپنا کرتے ہیں کہ ہم وہاں بیٹھے ہیں تو ہمارا دھیان اندر جائے گا اگر میں کلپنا کروں کہ میں وہاں ایک گیت گا رہا ہوں میرا دھیان اسی جگہ پر جائے گا اگر میں کلپنا کروں کہ میں اندر اپنے دوست کے ساتھ چائے پی رہا ہوں تو میرا دھیان اندر جائے گا ابھیاز یہ نہیں ہے کہ ہم کس منتر کو دہرا رہے ہیں ہم کس طرح کے دیتی رواج کر رہے ہیں اور سارا دھیان دنیا میں رہے یہ دھیان کو کھینچ کے کانوں کے بیچ آنکھوں کے پیچھے آکاشت کرنے کا ابھیاز ہے آپ وہاں پہلے سے ہی جاگرت سیتھی میں ہو اگر آپ اپنے آپ کو شریر نہ سمجھو اس لیے یہ ایک بہت ہی مہاترپون قدم ہے میرے کو بھی بڑے مہاراج حضور مہاراج بابا ساون سنگ جی جن کا چطر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اسے نام دان پرابط کرنے کے بعد کچھ ورش تک سمجھ نہیں آیا کہ تیسرا نیتر کیندر کیسے کھوجنا ہے اور کہاں بیٹھنا ہے کیونکہ بڑے مہاراج سسنگوں میں جوڑ دیتے تھے کہ ابھیاز شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو اپنی آنکھوں کے پیچھے بٹھائیں وہاں بیٹھیں وہ سمجھتے تھے کہ ابھیاز کرنا صرف آنکھیں بند کر کچھ دھوننے کی کوشش کرنا نہیں ہے ابھیاز تب شروع ہوتا ہے جب آپ یہ جاننا شروع کرتے ہو کہ آپ کہاں ہیں اور اندرونی شریر نے ابھیاز کرنا ہے نہ کی اس شریر نے یہ ہے ہمارا دنیا کے اپیوک کے لیے ہے ہم اندر کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں اس کے لیے اپنے اندرونی شریر کا اپیوک کرنا ہوگا اور یہی کارن ہے کہ مجھے ان کے پاس جا کر کہنا پڑا کہ میں ڈھون نہیں سکا انہوں نے میرے ساتھ ایک چھوٹی سی چال کھیلی انہوں نے کہا اپنا ہاتھ پہ اپنی انگلی ہوا میں اٹھاؤ اب آپ اپنی انگلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ اوپر ہے لیکن کیا آپ کلپ نہ کر سکتے ہو کیا آپ اپنے انگلی پر بیٹھے ہو کیا آپ اپنے آپ کو اوپر لے جا سکتے ہو جہاں آپ سوچ رہے ہو کیا آپ وہاں پہنچ گئے ہو میں نے کہا میں کر سکتا ہوں یہ کلپنک ہے اس لئے میں نے کلپ نہ کی اور میں وہاں پہنچ گیا انہوں نے کہا کیا آپ ابھی بھی کلپ نہ کر رہے ہو کیا آپ وہاں ہو میں نے کہا میں ابھی بھی کلپ نہ کر رہا ہوں کی میں اپنی انگلی پر ہوں انہوں نے کہا دیرے دیرے اپنی انگلی نیچے لے کر آؤ انہوں نے کہا کیا آپ ابھی بھی وہی ہو میں نے کہا میں ابھی بھی وہی ہوں کیا آپ ابھی بھی وہاں ہیں میں ابھی بھی وہی ہوں اندر چھلانگ لگاؤ میں چھلانگ لگا کے اندر چلا گیا مجھے پتہ لگ گیا کہ میں وہاں تھا اور اس لیے انہوں نے مجھے سمجھایا اور کہا اس جگہ جہاں آپ کو ابھی ابھیاس کرنا ہے یہ بہت مہاتوپون ہے کیونکہ ہم اس جگہ ابھیاس نہیں کرتے جہاں ہم ہیں ہم اپنے ابھیاس ستان کو اور ادھک جکل کر دیتے ہیں جیسے کی ابھیاس کے لیے ایک وشیش کرسی خریدنا وشیش گدے وشیش کالین کو خرید کے ہم کہتے ہیں ابھیاس کے لیے ہم نے ایک بہت قیمتی کالین خریدا ہے پھر آپ اندر کی بجائے اپنے کالین پر دھیان کے اندریت کروگے جاہر ہے اگر آپ کے پاس ایک وشیش کرسی ہے تو آپ کا دھیان کہاں جا رہا ہے کرسی پہ کچھ لوگ اپنے گھر میں وشیش ستان ستھاپت کرتے ہیں یہ ہے ہمارا مندر ہے یہ ہے ہماری مسجد ہے یہ ہے ہماری چرچ ہے ہم نے اسے اپنے گھر میں بنایا ہے کیونکہ ہم اپنے گھر میں ستی کو پا سکتے ہیں اس لیے ہم نے ایک مہان ستھان بنایا ہے اور آپ آ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری سگندت مومبتیاں اور دھوپ ہے تھوڑا سا ادھیاتمک سنگیت چل رہا ہے اور آپ وہاں ابھیاس کر رہے ہیں آپ باہر ابھیاس کر رہے ہیں آپ ان مومبتیوں پر دھیان لگا رہے ہیں جو باہر جل رہے ہیں آپ وشیش فولوں پر دھیان کندرت کر رہے ہیں جنہیں آپ نے یہاں رکھا ہے آپ باہر دھیان کندرت کر رہے ہیں اور آپ نے باہر دھیان لگانے کا پورا پربند بھی کر لیا ہے کیونکہ آپ نے انہیں اپنی لیے خاص بنا دیا ہے اور یہی کارن ہے کہ لوگ یہ سب جیون بھر کرتے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں ملتا اور وہ کہتے ہیں نہیں ابھیاس کام نہیں کرتا آپ اسے غلط جگہ پر کر رہے ہیں باہر کوئی جگہ نہیں اگر آپ اندر جانے کا ابھیاس کرنا چاہتے ہیں تو جگہ اندر ہی ہے اس لئے پہلے اپنا دھیان اندرونی ابھیاس کا کشپر ڈالو اگر آپ ایک اچھی کرسی رکھنا چاہتے ہیں وہاں اندر ایک کرسی رکھ دیں یہ صرف کالپنک ہے کالپنا کریں کی ایک سندر کرسی ہے اس کے لئے آپ کو کچھ خرچ بھی کرنے کی ضرورت نہیں باہری کرسی پر آپ کو پیسے بھی خرچ کرنے پڑیں گے کبھی کبھی ہم باہری چیزوں پر اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں لیکن سچائی ہمارے اندر ہے میرے ایک دوست نے میرے ایک کارکرم میں آنے کے بارے میں سوچا اس نے مجھے کہا کہ میں تمہارے پاس آؤں گا اور آپ کے ساتھ ابھیاس کروں گا میں نے کہا آپ سواگت سہیت آؤ پھر کارکرم شروع ہونے سے پہلے اس نے مجھے لکھا مجھے افسوس ہے میں نہیں آسکتا اپنی یادرہ کے لئے میں نے تین سو ڈالر الگ رکھے تھے اب ان پیسوں کو ایک کرسی خریدنے پر خرچ کر دیا ہے کرسی نو سو ڈالر کی تھی میرے پاس نو سو ڈالر نہیں تھے اس لئے میں نے تین سو ڈالر کا بھوکتان کیا اور اب دو قشتوں کا بھوکتان کرنے کے بعد میں ایک کرسی کو لے آؤں گا یہاں کرسی بہت خوبصورت ہے اور آپ بھی اسے دیکھ کر پسند کرو گے میں نے کہا مجھے کھید ہے کہ آپ نہیں آئے لیکن کم سے کم آپ کی پسندیدہ کرسی مل گئی جب اگلا کارکرم آیا تو انہوں نے مجھے لکھا مجھے شما کریں میں اپسٹرپ نہیں ہو سکتا ہوں اور میں آپ سے نہیں مل سکتا کیونکہ مجھے کرسی کی کس کے لئے تین سو ڈالر بھوکتان کرنا ہے اب بس ایک اور کس پھر میں اس کرسی کو لیا آؤں گا اس کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا ایسا ہوا کہ دوسری کس چکانے کے بعد وہے مر گیا وہے کبھی کرسی نہیں لیا مجھے کبھی نہیں ملا اور اس کا سارا دھیان کرسی کی طرف تھا اب کلپنا کرو کہ ہمارا پرن جنم اس پر ادھارت ہے کہ ہمارا دھیان کہاں ہے جہاں ہماری اچھائیں ہیں اس دربھاگے پرن آتما کو پرن جنم لینا پڑے گا کرسی پانے کے لئے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کس جگہ سے کتنا سمبندت ہو سکتے ہیں اور یہ وہے وشیش روپ سے جڑا ہوگا کیونکہ وہے وہ کرسی نہیں لے سکا تھا مجھے اپنی کرسی ضرور لینی ہے میں نے اس کے لئے بھوکتان کیا اور وہے اس افسر کو گوا بیٹھا جہاں میں اسے بتا سکتا تھا آپ بینہ بھوکتان کے ادھک سندر کرسی پر آپ کرسکتے ہیں بس اپنے اندر اور اس کا کوئی خرچ بھی نہیں ہونا تھا یہ ہے ایک کالپنک کرسی ہے لیکن یہ ہے اندر کی کرسی ہے اور جب آپ اس کرسی پر بیٹھو گے تو آپ اندر کے بارے میں سوچو گے آپ کا دھیان اندر جائے گا اندر آپ شاندار سجاوٹ کرسکتے ہیں جب آپ کرسی کے لئے بڑیا سے بڑیا جگہ کی تلاش شروع کرتے ہیں جب آپ شریر کو دیکھتے ہو تو کرسی کے لئے کوئی جگہ نظر نہیں آتی یہ ہے بہت چھوٹا ہے جب آپ آنکھیں بند کرتے ہو تو وہاں بہت زیادہ جگہ ہے نہ کہ کسی کرسی کے لئے بلکہ پورے کمرے کو سجانے کے لئے آپ بہت بڑیا کھڑکیاں لگا سکتے ہو اچھے پردے اور آپ وہاں بڑیا کانین لگا سکتے ہو جب تک تم یہ سارا کچھ اس جگہ پر کروگے جو کی آنکھوں کے اوپر مدھے میں تھوڑا اوپر ہے ادھیاتمک کاریا کو ہردے کے کمر میں شروع نہ کریں کیونکہ پھر آپ اوجا چکروں میں چلے جاتے ہیں آپ کو اچھے سمجھ نہیں ملے گی کسی کو بھی نہیں ملی میں نے ان یوگیوں کے ساتھ کئی سال بٹائے اور اوجا چکر کا ابھیاس کرنے میں بہت سمیں بٹایا آپ کو اچھے جاگرکتا نہیں ملتی آپ کو نیا انوبھاو ملتا ہے انوبھاو ہونا بے اپنے آپ کو کھوجنا دو الگ چیزیں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اوہ میں ابھیاس کرنے میں بہت سفل رہا میں نے کچھ لال روشنی بے نیلی روشنی دیکھی اور میں نے کچھ ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھا میں نے کہا یدی میں آپ کے سر پر کچھ ماروں تو آپ یہ ست دیکھو گے وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں کیا آپ اس چھوٹے سے انوبھاو کو اپنی انتجسٹی کہہ سکتے ہیں آپ نے کیا ڈھونڈا آپ اپنے آپ کو صرف تب ہی ڈھونڈ سکتے ہو یدی آپ کا دھیان خود اپنی اور ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا شریر ہمارا اپنا آپ ہے جب ہم ابھیاز کرتے ہیں اور ہم یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ہم اندر بیٹھے ہیں یہ ہمارا اپنا بن جاتا ہے اور بعد میں میں آپ کو اس سرسن کے دوران بتاؤں گا کہ جب آپ آنترک شریر کے ساتھ آنترک شریر کی تیسری آنکھ پر ابھیاز کرتے ہو تو گیان اندریہ بھی گائب ہو جاتی ہیں جب آپ دھیان میں اندر جانے لگو گے تو آپ محسوس کرو گے آپ ابھی بھی سوچ سکتے ہو آپ ابھی بھی جیویت ہو آپ کی سوچ ادھک سپرشت میں تیج ہو جاتی ہے کیونکہ من ابھی بھی وہی ہے آپ نے گیان اندریوں سے دھیان کھینچ لیا ہے بہتے شریر سے دھیان کھینچ لیا ہے لیکن من ابھی بھی کام کر رہا ہے اور پھر ہم سوچتے ہیں یہ ہے ہمارا سویں سوروپ ہے یہ ہے من جس کے ساتھ ہم سوچتے ہیں یہ ہے ہمارا اپنا سوروپ ہے یہ ہے بات سچ نہیں ہمارا اپنا آپ وہ ہے جس نے من کو جیویت کیا ہم جیون شکتی آتما ہیں من ایک شریر ہے من سبھی انہوہو کا اتپادن کر رہا ہے جو ہم اندریوں اور بھوتک شریر کے ساتھ بھوگ رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہمیں لگتا ہے کہ انہوہو کہیں اور سے آتے ہیں ہم یہاں بیٹھے انہوہو کرتا ہی ہیں تب ہم من کی استیتھی میں چلے جاتے ہیں تب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے یہ ہے من سب کچھ بنا رہا ہے یہ ہمارے لیے ایک مہان جانکری ہے یہ ہے جانکری سب کچھ اُلٹا کر دیتی ہے ہم نے سوچا کہ ہم اس کو انہوہو کرنے کے لیے ایک دنیا میں آئے ہیں ہم انہوہو کی دنیا بناتے ہوئے ایک سمیے میں اس کا انہوہو کر رہے ہیں اس لیے یہ ہے ہمارے سبھی انہوہو کی مول کو کھوجنے کا شاندار طریقہ ہے ہمیں اپنے من کی کھوج کر کے پوری سرشتی کی اُتپتی کے بارے میں پتہ لگ سکتا ہے اس لیے من کو بھی ایک شریر کہا گیا ہے اور وہ اسے کارن شریر کہتے ہیں یہ کارن شریر سب کچھ ہونے کا کارن ہے لیکن یہ بھی ہمارا سویم نہیں ہے یہ بھی ایک شریر ہے ایک ماتر سمسیہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہم من سے پرے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جو کچھ کرتے ہیں من کے ساتھ کرتے ہیں ہم ہر پریاس من کے ساتھ کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ میں اسے کرنے جا رہا ہوں من بول رہا ہوتا ہے آپ کا من بات کر کے کھود اس سے پرے نہیں جا سکتا اور یہی کارن ہے بھارت اور دنیا بھر میں بہت سارے بھکتوں اور سنتوں جن سے میں نے بات کی اور وہے سبھی یہ سوچ رہے ہیں کہ من وے آتما ہی ہمارے مول ہیں جب انہیں مانسک سر پر ویبین انوبہوں کے بارے میں پتا چلتا ہے تب انہیں اس بات کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک اجتر من ہے نچلا من ہے وہ ویبین پرکار کے منوں کو دیکھ سکتے ہیں وہ ایک من کو دیکھتے ہیں جیون کا سدھانت ہمارے پاس یہ ہماری آتما ہے اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی ابھیاس کے دوارہ یا کسی بھی طریقے دوارہ اسے ڈھونڈ نہیں سکتے لوگ کہتے ہیں آپ اپنے سچے سویم کو پا سکتے ہیں اس کے لیے بہت پرکار کی کوشش کرتے ہیں جتنی ادھک آپ کوشش کرتے ہو اتنا ہی ادھک آپ من پر نربھر کرتے ہو اور ابھی بھی یہاں مہاتما ہے جو سامانی منوشے کی طرح ہیں جیسے کی جن کی تصویر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں بڑے مہاراج بابا ساون سنگ جی وہ اپنے بھوتک شریف میں رہتے ہوئے من کے پار جا چکے تھے وہ من کے پار کیسے چلے گئے انہوں نے ہماری اور کئی انے لوگوں کی من سے پرے جانے میں مدد کی انہوں نے یہ کیسے کیا جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھیاس اور دھیان ہمیں وہاں لے جا سکتے ہیں تو کوئی بھی انسان ہمیں من سے پرے جانے میں مدد کیسے کر سکتا ہے ہم اپنے دم پر من سے پرے کیوں نہیں جا سکتے ہیں سچ یہ ہے ہے کیول وہی چیز ہمیں من سے پرے لے جا سکتی ہے جو خود من سے پرے ہے سوچ پریاس دھیان ابھیاز آدھی سب من کے دائرے میں ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کو من سے پرے نہیں لے جا سکتی لیکن کچھ چیزیں ہیں جو من سے پرے ہوتی ہیں اور ہم ادھر بھی یہاں سے انبھاو کر رہے ہیں جن میں سے سب سے مہاتوپون پریم کا انبھاو ہوتا ہے پیار کیا ہے کہتے ہیں بھگوان پریم ہے اور کہتے ہیں پریم اور گرو بھگتی سچی ادھیاتمکتہ ہے وہیں اس پر کیوں جوڑ دیتے ہیں کیونکہ پریم من سے نہیں آتا پریم گیان اندریوں سے نہیں آتا پریم شریر سے نہیں آتا پریم ہماری آتما سے آتا ہے آتما ہمارے بیچ کام کر رہی ہے یہی آتما یہاں اور انے سبی سطروں پر من کے اوپر کے سطر سہید پریم کا انبھاو پیدا کرتی ہے اس لیے یا دی کوئی چیز ہمیں من سے پرے لے جا سکتی ہے تو وہ پریم ہے لیکن پریم صرف ایک شبد ہے اصلی پریم کیا ہے جو پریم کھینچتا ہے ایک پریم ہوتا ہے جو کھچتا ہے اور ایک اور ہوتا ہے جو کھینچ ہی لیتا ہے ایک کو پریمی کہا جاتا ہے ایک کو پیارا یہ کیسے ہوتا ہے آخر کا سچ کیا ہے کیول پریم ہی ہے بھگوان پیار ہے رچناتمک شکتی پیار ہے آپ اس ادھیاتمک شکتی کو کوئی بھی نام دے دو لیکن پریم ہی واستفک رہسی ہے اور یہ ہے آنترک پریم آپ کی اپنی واستفکتہ اور آپ کی اصل واستفکتہ ہے اس لیے جب میں کہتا ہوں پیار آپ کو آکرشید کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی خود کی واستفکتہ آپ کو آکرشید کرتی ہے لیکن آپ واستفکتہ کو دیکھ نہیں سکتے اس لیے ایک آدمی جو ان بڑے مہاراج کی طرح ایک بھوتک شریر میں رہتے ہوئے من سے اوپر والی پریم کی آوستہ کے بارے میں جانتے ہیں یہ ہے نہیں کہ وہ کیول اسے ایک بار جانتے تھے ایک بار تو ہم بھی جانتے تھے وہ ہر سمیں اسی جانتے ہیں مانم شریر میں ہوتے ہوئے اس سمیں وہ صرف من اندریوں یا شریر کا انوبھم نہیں کر رہے ہوتے لیکن من سے اوپر سچی پیار کا انوبھم بھی اتنا ہی ہوتا ہے اور جب ہم ایسے ویکتی کی سامنے آتے ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم آسانی سے نہیں سمجھ سکتے جیسے جان اندریوں اور شریر دوارہ بھی نہیں سمجھا جا سکتا لیکن یہ ہمیں آکرشت کر لیتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں باہر سے کھیج رہی ہے کیونکہ ہمارا سارا دھیان باہر کی طرف ہے اور وہی پیار جو ہمارے اندر ہے وہی دوبارہ باہر کی طرف سے ایک ویکتی کے روپ میں پیدا ہو کر ہمارے جیون میں آتا ہے اور ایسے انسان کو ہم ایک سانت ساتھکرو ایک پون مہاپورش کہتے ہیں ان کی یوگیتہ یا شمتہ کیا ہے وہ پوری طرح سے نیرکشر ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ کبھی سکول نہ گیا ہو وہ بہت گریب ہو سکتا ہے ہم اس میں کوئی گن نہیں دیکھ سکتے ہوں لیکن میں اپنے مانم شریر میں ہوتے ہوئے اپنے من سے اوپر اپنے واصلک آتم کو جانتا ہے یہی رہ سے ویراز ہے جب وہ ہماری زندگی میں آتے ہیں تو کوئی چیز ہمیں کھیجتی ہے ہم جسے اچھی طرح سے سمجھا نہیں سکتے کیونکہ پیار کا کوئی سپسٹی کرن نہیں ہوتا کیونکہ جب ہم سپسٹی کرن دیتے ہیں تو من اندر آ جاتا ہے من چیزوں کو سمجھانے کا کام کرتا ہے اور پیار کو آسانی سے سمجھایا نہیں جا سکتا لیکن اسے دررتہ سے محسوس کیا جا سکتا ہے اسی کون محسوس کرتا ہے شریر نہیں شریر اندریوں کے سکھوں کو محسوس کر سکتا ہے شریر نکل کو شریر اندریوں اور مانسک پرتیکوں کو محسوس کر سکتا ہے لیکن سچے پیار کو نہیں سچا پیار ہماری آتما کو چھوٹا ہے اس لئے آتما سے پریم کا آنا ہے ہماری آتما کو کھینچنا جب ایسا ہوتا ہے تو ہم من سے پرے کھینچے جاتے ہیں اس لئے اس کے بعد کارہ حصے اب اور ابھیہس کرنے کی کوئی اوشکتہ نہیں رہتی اپنے اصل کہاں میں پیار سے کھینچنا وہ ہے اصل جو کی اب دوسرے مانف کے روپ میں پرکٹ ہو کر آتا ہے کیونکہ اس سمیں آپ جانتے ہیں کہ ہم سبھی ایک ہیں باسطر میں یہ وہی شکتی ہے جو ہمیں کھینچ رہی ہے لیکن اس سمیں ہمیں نہیں پتا اور یہ کسی اور ویکتی کی طرح ہی لگتا ہے اس لئے کئی بار لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا بھگوان کو کھوجنے کے لیے باہری ایجنٹ کی ضرورت ہے ہمیں سنتوں مہاتماؤں اور گروہوں کی اوشکتہ کیوں ہے یدی ایشور ہمارے اندر ہے ہم صادق ہیں ایشور اندر ہے ہمیں کیول اندر جا کر بھگوان کو ڈھونڈ لینا چاہیے سچ تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے مند وارا بھگوان کی تلاش کرتے ہیں تو ہم بھگوان کو نہیں پا سکتے لیکن کوئی انسان باہر سے آ کر ہمیں بتاتا ہے بہے کیا کہتا ہے بہے یہ نہیں کہتا کہ میں ایشور ہوں بہے کہتا ہے اندر جاؤ اور ایشور کو تلاش کرو بہے یہ نہیں کہتا باہر آ جاؤ میں آپ کو ایک وشیش ستھان پر لے جاؤں گا جہاں آپ بھگوان کو ڈھونڈ سکتے ہو بہے کہتا ہے اپنے بھیتر ہی کھوجو اور جب آپ اندر جاؤ گے تو آپ اسی ویقتی کو دیکھو گے جس ویقتی کو آپ باہر دیکھتے ہیں اندر بیٹھے ہوئے اور وہ کہتا ہے میں بہر اس لیے تھا کیونکہ آپ ہمیشہ باہر دیکھتے ہیں میں ہمیشہ اندر تھا پوراً ستھ ستھ گروہ باہر نہیں ہے ہم اندر نہیں دیکھتے اس لیے وہ باہر دکھائی دیتے ہیں پھر ہمیں لگتا ہے کی وہ باہر ہیں لیکن وہ ہمیں اندر جانے کے لیے کہتے ہیں جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی اندر موجود ہیں جب ہم پیار کے ساتھ من سے پرے کھینچے چلے جاتے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ پرم سنت مہاتمہ اور ہماری واسفکتہ میں کوئی انتر نہیں تھا اور ہماری واسفکتہ ہی واسطم میں باہر نظر آ رہی تھی اب یہ کب ہوتا ہے آخر کار یہ ہے ایک بہت ہی درلپ واقع ہے کہ ہم اس بھوٹک دنیا میں رہتے ہوئے اپنی واسفکتہ دوارا آکرشیت ہو سکتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ہمیں یہاں رہتے ہوئے کتنے جنم ہو گئے ایسا کب ہوتا ہے کہ ہم آکرشیت ہوتے ہیں جب ہم اس انوبھاو سے تھک جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ بہت ہو گیا یدی ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا اناند لے رہے ہیں تو اناند لیتے رہو اس طرح کی گھٹنا ہونے کا کوئی سمیں نہیں ہے کیول جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس بھوٹک سنسار کی کوئی ضرورت نہیں اب پریابت ہو گیا ہمیں نہیں معلوم ہم یہاں کیسے پہنچے ہم نہیں جانتے سچائی کیا ہے لیکن ہم اس سے تھک چکے ہیں ہم یہاں اور نہیں رہنا چاہتے یہ ہمارے باسترک جگہ نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا اصلی گھر نہیں ہے اور ہم نے اپنے اصلی گھر واپس جانا ہے جب ایسی بھاونائیں آتی ہیں تو ہم اس گھٹنا کے لیے تیار ہوتے ہیں یہ گھٹنا کیسے محسوس ہوتی ہے ایک پونھ سنتھ ستگرو ہمارے جیون میں آتا ہے ہم اسے خود نہیں دھون سکتے جب ہم تیار ہو جائیں تو وہے آتا ہے وہے آپ کے جیون میں سنیوگ سے یا موقع سے آئے گا ایسی ستھیاں بنیں گی تاکہ وہے پرکٹ ہو سکے اور ہمارا من ابھی بھی یہ تیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ایک عام انسان گروہ کیسے ہو سکتا ہے من میں انہیں چھوٹی چھوٹی شنکائیں بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں مجھے باہری ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے ایجنٹ آپ کے خود کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں اور یہ ہے آپ کی خود کی واسطرتہ باہر ایک پرم سنتھ ستگرو یا کامل موشید یا پوراں جیوید گرو پرفیکٹ لیونگ ماسٹر کے لپ میں پرستوت ہوتی ہے کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں اگر آپ کو اپنے بارے میں سمجھ ہو تو آپ کو سنتھ ستگرو کی کامل موشید کی کوئی ضرورت نہیں یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے ہم اپنے شریر کو اپنا آپ سمجھتے ہیں اپنے من کو اپنا آپ سمجھتے ہیں اس لیے ہمارے اپنے آپ کا ایسا انبھو باہر ایک پرم سنتھ ستگرو یا پرفیکٹ لیونگ ماسٹر کے روپ میں آتا ہے جب وہ ہمارے جیون میں پرکٹ ہوتا ہے تو ہمارا من سندھے کر سکتا ہے کیونکہ وہ ایک اسادھارن ویکٹی کے روپ میں نہیں آتا وہیں ہمارے جیسے ایک سامانیہ ویکٹی کے روپ میں آتا ہے اس کا ایک کارن ہے پیار کا انبھو مانو شریر میں ہوتا ہے سچا پرم کیول مانو کے ساتھ ہی ہوتا ہے باقی سب کچھ لگاؤ یا اٹیچمنٹ ہے جب ہم کہتے ہیں میں اپنے گھر سے پیار کرتا ہوں میں اپنی کار سے پیار کرتا ہوں میں اپنے بچوں سے پیار کرتا ہوں یہ سب لگاؤ ہے لگاؤ میں میں بہت مجبوط ہے اہنکار بہت مجبوط ہے میں اسے پیار کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں سچے پیار میں آپ میں بھول جاتے ہو آپ کیول پریے کے بارے میں سوچتے ہیں پریمی خود کے بارے میں نہیں سوچتا کےول پریمی کے بارے میں ہی سچیت ہو کر رہ جاتا ہے تھوڑا سا انتر ہے یہی کارن ہے کہ سچا پیار جب یہاں آتا ہے تو ایک اسادھارن یا سادھارن وقتی کے بجائے ایک عام سمانے وقتی سے آتا ہے مان لو یہاں ایک اسادھارن وقتی آ جائے آؤ ہم کلپنا کریں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ایک اسادھارن وقتی جو ہوا میں اڑ سکتا ہے اور اڑ کر اس کمرے میں آ جائے ہم سب اس کی اور دیکھنا شروع کر دیں گے میں قدرتی طور پر بولنا بند کر دوں گا آپ میری بات نہیں سنو گے اور اس کی اور دیکھنا شروع کر دوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور جب رہے وقتی ہمارے اوپر اڑ رہا ہے تو ہمیں اشترے ہوگا کہ یہ اڑ کیسے رہا ہے ہم میں سے کوئی سوچے گا یہ کوئی چال ہے یا کوئی ٹک ہے ضرور کوئی گپت دھاگا یا رسی ہے کچھ کہیں گے کوئی رسی نہیں یہ سچ مچھ اڑ رہا ہے کچھ لوگ اس اجیگ باقیہ کو دیکھ کر بھیونش ہو سکتے ہیں اور بیچین بھی ہو سکتے ہیں ہم میں سے کچھ اس کی سرہانہ کریں گے کچھ لوگ ایسے وقتی کی پوجہ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسے وقتی کو پیار نہیں کرے گا یہ انوکھی چیز پیار پیدا نہیں کرتی ہے یہ انہیں سبھی پرکار کی بھاوناوں کو پیدا کرتی ہے بھاوک یا بھاوناتمت بھاونایں یہ پریم پیدا نہیں کرتی جب ہمارے جیسی ہی سمانے وقتی ملتا ہے ہم پیار وے دوستی کا انوہف کرتے ہیں آج کسی نے مجھے ایک پرانے سنت کا سندیش بھیجا وہ کہتا ہے کہ پیار بہت درلب ہے دوستی اور بھی درلب ہے اور پرم سنت ساتھ گرو پہلے دوست ہوتے ہیں پھر پریمی اور آخر میں مشک ہوتے ہیں بھاستم میں ان کا ہمارے ساتھ اس طرح کا ہی رشتہ ہوتا ہے میں اب بڑے مہارات جی کے ایک ستسنگی کی کہانی سنانے جا رہا ہوں میں نے کئی بار پہلے ڈاکٹر ایشر سنگھ کی یہ کہانی سنائی جن کو نام دان لینے سے پہلے اپنی باجو تڑوانی پڑی جو اپنے پتا کو رسیوں سے باندھ کر بڑے مہارات جی کے دشن کنانے کے لیے لے کر آیا تھا اس ایشر سنگھ نے مرنے سے پہلے ہمارے گھر میں بہت سمیں بٹایا اس نے کہا کہ مجھے ایک چیز کے بارے میں پتہ لگ گیا کہ گروہ پہلے دوست ہے اور گروہ بعد میں ایک پرم سمسط گروہ یا پرفیکٹ لیونگ ماسٹر پہلے ایک دوست ہے اور بعد میں مرشد ہے یادی کوئی دوستی نہ ہو تو مرشد کے بارے میں بھول جاؤ یہ ہے مہتوپون کیوں ہے کیونکہ مطرطہ سچی مطرطہ سچی پریم پر ادھارت ہے اور یہی قارن ہے کہ مطرطہ کا انوبھو ہم ایک ایسے ویکتی کے ساتھ کرتے ہیں جو کہ ایک عام آدمی کی طرح ہمارے جیسا ہی ہوتا ہے ایک پرم سمسط گروہ یا پرفیکٹ لیونگ ماسٹر ہمارے جیسا ہی ہوتا ہے وہ ایک سادھارن انسان ہوتا ہے جو ایک سادھارن انسان کی طرح پیدا ہوتا ہے ایک سادھارن انسان کی طرح مرتا ہے ایک عام انسان کی طرح بیمار ہوتا ہے ایک عام انسان کی طرح دوائی لیتا ہے ایک عام انسان کی طرح بھوجن کھاتا ہے اور اگر وہ ایک کلین شیو یا مونا انسان ہے تو وہ سمانے انسان کی طرح شٹ شیو بے شاور کرتا ہے میں ان باتوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پرم سنت ستگرو یا پرفیکٹ لیونگ ماسٹر شریر کر کے من اور جان اندریوں کر کے کوئی الگ طرح کے نہیں ہوتے ان سے ہمارے میں صرف انتر ہے کہ وہ لگاتار 24-7 من سے پرے کی عوستہ میں جاگرک رہتے ہیں وہ ایک ہی سمیں میں چیتنا کی سبھی منجلوں سے باقف ہوتے ہیں یدی ہم اس طرح تک پہنچنے کے لیے ابھیاز کرنا چاہتے ہیں تو ہم قدم در قدم چلتے ہیں پہلا قدم یہ ہے آپ کو بھولنا ہوگا کہ یہ شریر کہاں ہے اس شریر کو بھول جانے کے بعد آپ اپنے اندرونی شریر کو جان سکتے ہیں جب آپ اندرونی شریر کو جانتے ہو تو یہ ہی ماسٹرک شریر رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں اگر اور آگے جانا چاہتے ہو تو آپ اپنے دھیان کو آنطرک شریر یا اندریوں کے شریر سے کھینچ کر من یا کارن شریر پر رکھو جب آپ کارن شریر کا انوہم کرتے ہو تو یہ ہے ایک ماتر واسپکتہ رہ جاتی ہے آنطرک شریر چلا گیا ہے بھوتک شریر چلا گیا ہے ہم اور کچھ نہیں جانتے یدی آپ آگے جا کر آتما کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو آپ جا کر آتما کو ڈھونڈ سکتے ہو آتما ہی ایک ماتر واسپکتہ ہے باقی سب کچھ بھرام یا illusion ہی تھا جس نے آتما کو cover کیا ہوا تھا اب کیول ادھراتمک انوہم رہ جاتا ہے جب آپ کل یا total تک پہنچتے ہیں جو صرف ایک ہی ہے آپ ہر چیز سے پریچت ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سب ایک ہی استان پر گھٹیت ہوتا ہے اس لئے کامل مرشد مرشد نہیں کامل مرشد جو بہت دللب ہے منوشی کی طرح ہونے کے باقجور ان کی awareness یا جاگ رکھتا یا چیتنا وہیں سے کام کرتی ہے اس لئے وہ جب ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے آپ کے روپ میں دیکھتے ہیں وہ ہمیں بھین بھین سطروں پر دیکھتے ہیں وہ ہمیں منوشی کے روپ میں دیکھتے ہیں وہ ہمیں اپنے آپ کے روپ میں وہ آتماوں کے روپ میں دیکھتے ہیں وہ سب کچھ دیکھتے ہیں جب کوئی ایسا ویکتی ہمارے جیون میں آتا ہے اور ہماری طرف دیکھتا ہے تو وہے ہمارے شریر کو نہیں دیکھتا کیونکہ یہ ہے اس کا کام نہیں ہے وہ ہمارے من کو نہیں دیکھتا وہ ہمارے کرموں کو نہیں دیکھتا وہے یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کتنے اچھے یا برے ہیں وہے ہمیں جج نہیں کرتا وہ ہم میں کیا دیکھتا ہے کیا یہ آتما گھر واپس جانے کے لئے تیار ہے جب آتما ایک آنترک بھاونہ کے ساتھ مانسک بھاونہ نہیں آنترک بھاونہ کے ساتھ کہتی ہے میں اس سے تھک گئی میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں تو ایسا ویکتی ہمارے جیون میں آتا ہے جب وہ ہماری اور دیکھتا ہے تو وہ آتما کو دیکھ رہا ہوتا ہے کیا یہ آتما تیار ہے اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ آتما گھر واپس جانے کے لئے تیار ہے تو وہ کہتا ہے ہاں میں آپ کو ایکسپ یا سبکار کرتا ہوں میں آپ کو واپس گھر لے جاؤں گا وہ یہ نہیں کہتا میں آپ کو گھر واپس جانے کے لئے سکھاؤں گا ادھیاپک اور مشید ہمیں سکھاتے ہیں کہ ابھیاز کیسے کرنا ہے اور کچھ کیسے کرنا ہے کامن موشید و پرم سندسدگور اس لئے نہیں آتے وہ ادھیاپک کی طرح نہیں کرتے وہ ہمیں گھر واپس لکھ کر جانے کے لئے آتے ہیں کیونکہ وہ دھر درگاہ سے کام کر رہی ہوتے ہیں جو کی ہمارا سویں کا ہی حصہ ہے یہی کارن ہے کہ ان کی بھومکہ دنیا کے سبھی ادھیاپکوں کی بھومکہ سے بہت الگ ہوتی ہے اور ان کا کام جب ہم اس کے لئے تیار ہوتے ہیں ہمیں واپس گھر لے جانے کا ہی ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں ہاں ہم آپ کو ایک دوست کے روپ میں سبیکار کرتے ہیں اور آپ کو گھر واپس لے کر جائیں گے تو ہمارا سارا کام پورا ہو جاتا ہے یہ سب کچھ ہی ہم نے کرنا تھا اپنے بیتر اس حد تک خوش کرنی اور واپس جانے کے لئے تیار ہونا ہمارا کام یہی سماپت ہو جاتا ہے کامن موشید کا کام یہی سے شروع ہو جاتا ہے وہ ہمیں گھر واپس لے جائیں گے اور اگر وہیں کامن موشید یا پورا سنسط گروہ ہے تو وہیں ہمیں واپس لے جانے میں کبھی اسفل نہیں ہوتا کہاں وہیں جگہ جہاں وہ خود ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جہاں وہ آپ سے کہے گا میں آپ کو واپس لے جاؤں گا لیکن میں آپ کو کہیں اور سے دیکھوں گا وہیں آپ کو اپنے جیسا بناتا ہے وہیں آپ کو ایک ہی ستان پر لے جاتا ہے کچھ لوگ اسے ابھید ہونا کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ایک ہو جانا ہے یہ بات ہے سچائی تو کیول ایک ہونا ہی ہے کیول ایک ہی کل چیتنا ہے جس میں پورا کھیل ہو رہا ہے اور ہم اپنے آتھ اس کو الگ محسوس کر رہی ہیں کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے یدی وہاں کیول ایک ہی ہے تو بہت ساری آتماوں کی اوشکتہ کیوں تھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سچے گھر میں سچ گھنڈ میں بہت ساری آتمایں ہیں اس کے ساتھ آپ کہتے ہو کہ ادھر کیول ایک ہی ہے ایک اور انیک اس کا کیا رہصے ہے اس راج کا سامدھان بہت سرل ہے یدی آپ وہاں جاتے ہو تو نشیر روپ سے آپ اسے سویں حل کر سکتے ہو یدی آپ نہیں جاتے تو مانسک روپ سے ہم اسے ایک سرل طریقے سے سمجھا سکتے ہیں وہ سمپورا ایکتہ پیار ہے لیکن پیار کا انبھاو نہیں پریم بھی ایک چیز ہے یہ پریمی اور پلیے کو پیدا نہیں کرتی آتمایں صرف ایک کے بیتر انیک کی اتپتی ہے اس پریم کے انبھاو کے لیے آتماوں کی اتپتی ہوتی ہے اسی طرح ہوتا ہے وہی چیز جو گھٹیت ہوتی ہے اور سرسٹی کے ہر ایک سروپ میں بھین بھین روپوں میں اتر جاتی ہے جس میں بہت ایک روپ بھی شامل ہے جہاں ہم سارے پیار کی تلاش میں رہتے ہیں ہم سبھی سچا پیار چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے پیار کرے ہم سبھی اس طرح چاہتے ہیں اور یہ بھی ہماری سچی واسطرکتہ کے کارن ہو رہا ہے پیار کو پیار کرنے والے اور پیار کے انوبہ میں بدل دیا جس کا بٹوارہ کیا جا سکے وہ ہی ایک دو ہے وہ ہی ایک انیک ہے یہ ستے کے اس انوبہو کے کارن ہے اس طرح بہتوں دوارہ جان سانجھا کیا جا رہا ہے اس طرح پوراں آنند سچی خوشی کل کئی لوگوں دوارہ سانجھا کیا جا رہا ہے یہ سب ایک سے ہی ہے سندرتہ کی پرشنسہ سانجھی کی جا رہی ہے حالانکہ یہاں کیول ایک ہی ہے اس لئے یاد رکھیں کہ ہماری آتما جو من سے پرے ہے کچھ کر رہی ہے پیار آتما سے آتا ہے کال اور سمجھ سے باہر کی باسترک سمجھ آتما سے آ رہی ہے سندرتہ کی سراہنا بھی آتما سے آتی ہے ایک آنندت آوستہ جو ویروڈی چیزیں جیسے خوشی نہ خوشی سے رہی تھے آتما سے آ رہی ہے لیکن انیہ چیزیں جیسے سوچ, ترک, گیان اندریوں کو سمجھنا چیزوں کو سمجھنا دلیلے کرنا وہ من سے آ رہا ہے اس طرح کچھ چیزیں ہیں جو گیان اندریوں سے آتی ہیں دیکھنا, چھونا چکھنا, سونگنا یہ سبھی من میں ایک ساتھ تھے لیکن گیان اندریوں میں ایک دوسرے سے الگ ہو کر کام کرتے ہیں اور بعد میں وہ سب بھوتک شریر میں کام کر رہے ہیں یہاں بھوتک شریر میں ہم سبھی الگ الگ نظر آتے ہیں اور یہ ہے الگ آپ بہت واسطک لگتا ہے اور ہم سب اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں یہ ہے شاندار ڈھنگ ہے شاندار یوجنا جس میں ہمارے اپنے اصل کی اصلی سندرتہ سریشتی میں بہت سارے طریقوں سے پرکٹ ہو رہی ہے یدی آپ اس دریشتی کون سے برہمنٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ سریشتی کتنی بڑیا ہے اور آپ اس پاس سے بھی حیران ہوں گے کہ سریشتی کرتا کتنا مہان ہے اور پوری سریشتی سریشتی کرتا آپ کا اپنا سوائے کا سواروپ ہے میں جو کچھ آپ کے ساتھ سانجا کر رہا ہوں آپ اسے ابھیاز کی مادھیم سے خود انوہب کر سکتے ہیں صحیح ابھیاز کی مادھیم سے ایک کامل موشیف کے مارک درشن کے ساتھ انے موشیف بھی آپ کو من تک لے جا سکتے ہیں لیکن ایک سمپورن یا کامل موشیف ایک سچے سنت ستگرو آپ کو اپنے باستوے گھر تک لے جاتا ہے جہاں صرف ایکتہ یا ون نیس ہی ہے یہ ایک مہان افسر ہے اس لیے میں آپ سبھی کو آنے کے لیے بذائی دیتا ہوں ہم ان دنوں میں یہ سب کرنے کی کوشش کریں گے اور ادھک کہرائی کے انوہبھو کے لیے ہمارے پاس ایک پروگرم ہے جسے آئی ایم آر کہا جاتا ہے یہ کیا ہے آئی ایم آر مجھے پہلے لگا یہ ہے ایم آر آئی ہے لیکن پھر مجھے بتایا گیا ایم آر آئی ایک جی قصہ پرکریہ تھی آئی ایم آر انٹینسیو میڈیٹیشن ریٹریٹ ہے اگلے مہینے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے کیلیفورنیا میں ہونی جا رہا ہے اور ویدیشوں سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس آئی ایم آر کو امریکہ میں ہی کیوں سمیت کیا ہوا ہے جو واسطہ میں بہت اپیوگی ہے ہم یہ چار کر چکے ہیں اور سبھی نے اسے بہت اپیوگی اور پریکٹیکل پایا ہے کیونکہ ہم لگ بھر ایک ستار رو جانہ ابھیاز کرتے ہیں اور یہ ہے واسطہ میں صرف بات کرنے کی بجائے ایک بہت ہی پریکٹیکل سیشن ہوتا ہے اس لئے لوگ چاہتے ہیں ادھیک آئی ایم آر ہو اس لئے انہوں نے کہا کہ گلوبل آئی ایم آر ہونے چاہیے اس لئے اگلے دو ورشوں میں ہم گلوبل آئی ایم آر ارینج کر رہے ہیں ایک امریکہ میں ایشیا میں ایک یورپ میں ایک امریکہ میں یہ آسٹن ٹیکساس میں ہوگا یورپ جرمنی میں ہوگا ویدور پوروی بالی انڈونیشیا میں ہوگا اور پھر اسٹریلیا سے نیچے اگلے دو ورش نیوزی لیند چوتھا ہوگا ہم ان چاروں کی گھوشنا کریں گے اس سنگھٹن ایشا کے ادھیاکش اس سال کے انت میں ان چاروں کی گھوشنا کریں گے اور آپ ان میں سے کیول ایک کے لیے پنجی کرن کر سکتے ہیں تاکہ بڑی سنگھیا میں لوگوں کو آئی ایم آر میں شامل ہونے کا موقع مل سکے آئی ایم آر میں لوگوں کی سنگھیا سیمیت ہوگی کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو واسطویت ابھیاس کرنے کا انوحو ہو وہ پریشن پوچھ سکے ساٹھ سے ستر لوگوں تک سیمیت کرنے جا رہے ہیں اور اس لئے پچھلے کارکرموں میں سے بہت سارے لوگ پرتکشہ سوچی میں تھے ہم کچھ اور نیم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ادھیک لوگ اس کا لاب اٹھا سکے آپ کیول ایک آئی ایم آر میں بھاگ لے سکتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی افسر مل سکے لیکن پوری بات یہ ہے کہ اس ابھیاز کے ساتھ ہم اپنے سبی پردوں جیسے بھوتک سکشم مانسک اور آتما تک پہنچ پرابت کر سکتے ہیں آتما بھی ایک پردہ ہے ابھیاز کے ساتھ ہم سمگرتہ جو کی بھی کی ابھیاز کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں ہماری اصل اصلیت کیا ہے اب ہم اپنا ابھیاز شروع کریں گے ابھیاز کا پہلا چرن یہ جان نہ ہوتا ہے کہ ابھیاز کہاں سے کرنا ہے کہ بہار سے کسی بھی وشیش کمرے میں نہیں کسی وشیش جگہ نہیں آپ اپنے سیر اوپر سب سے اچھا ابھیاز ککش یا کمرہ لیے گھوم رہے ہو اس لئے آپ جہاں بھی ہو ابھیاز کر سکتے ہو آپ کسی بھی اس دیکھی میں ابھیاز کر سکتے ہیں ساری بات دھیان کو اندر کی طرف رکھنے کی ہے اس لئے جدی آپ تیار ہیں تو شروع کریں اب یہاں ابھیاز کے لیے ہمیں کون سا آسن کر نا چاہیے کیونکہ کچھ یوگ سہتے میں شریر کے 84 پدوں پر چرچہ ہے آپ شریر کو بیبن جانور کے اکار میں موڑ سکتے ہو یا آپ اسے مرت شریر کی طرح پا سکتے ہیں آپ شریر کو دوا سکتے ہیں اور لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ابھیاز یا سمرن ہے نہیں نہیں شریر کو موڑنا ابھیاز نہیں ہو سکتا ایسا کیوں کیا جاتا تھا کیونکہ پہلے کہ ابھیاز کرتا یوگیوں جو ابھیاز کرنا چاہتے تھے انہوں نے اسی چار دواروں کے اندر کیا جنہیں گفہ کہا جاتا ہے اور وہ گفہیں بہت چھوٹی تھی اور شریر کو کریہ شیل روپ میں رکھنے کے لئے بھوٹک شریر کو سکریہ رکھنے کے لئے یدی 84 پرکار کے آسنوں انوسار اپنی ستھی بدلی جائے جیسا کی ان کا اُلے کیا گیا ہے تو شریر کے سبھی مسلز یا ماس پیشیوں کا ویام ہوتا ہے یہ ایک آندرونی چھوٹے ستھان میں کام آنے والا ویام تھا آپ گفہ میں جوگنگ نہیں کر سکتے یا آپ دوڑ نہیں سکتے یا آپ انیا چیزیں نہیں کر سکتے یہ ہی کارن ہے کہ وہ ان آسنوں کو کرتے تھے یہ صرف ایک ویام تھا آج ہم سوچ رہے ہیں ملاب اپنے اصل سے جون نا اس لئے ملاب تب ہوتا ہے جب آپ اپنے اندر اپنے اصل کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں اس لئے دھیان ادھر کیندرت کرنے کے لئے سب سے بڑیہ آسن کیا ہے شریر کا وہ آسن یا پوزیشن جہاں آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوٹس پوزیشن میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پہلے کبھی اس طرح نہیں بیٹھے اس لئے وہ اپنی ٹانگوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر درد محسوس کرتے ہیں آپ ہر سمئے اپنے درد پر ابھیاز کر رہے ہو جدی کسی کئی کہتے ہیں اب ہم لیٹ کر ایسا کرنے جا رہے ہیں یہ بہت آرام دائک ہے اس آرام دائک ستھی میں آپ سو جائیں گے آپ ابھیاز نہیں کر رہے ہوتے اس لئے ابھیاز کرنے کے لئے ٹھیک پوزیشن وہ ہے جس میں آپ کے شریر کو کوئی اسو بدہ نہ ہو اور نہ یہ ہے اتنا آرام دائک ہو کی آپ کو نیند آ جائے یہ ہی کارن ہے کہ سب سے اچھی پوزیشن وہ ہے جس میں آپ سیدھے بیٹھتے ہیں ہم فرج پر سیدھے بیٹھتے تھے اور آپ کرسیوں پر سیدھے بیٹھ سکتے ہو لیکن جب تک ہم آرام سے ہیں ہمارا دھیان کسی بھی درد کے بجائے سیر کے اندر ہماری سوچ کی اور اکرشت ہوتا ہے یہ سب سے اچھی پوزیشن ہے اس باہر کے بول یا آواز کی طرح ہمارے اندر بھی بول یا آواز ہے جب ہم سوچتے ہیں تو شبد بول رہے ہوتے ہیں لیکن موہ سے نہیں بہت سے لوگ جب وہ سمرن کرتے ہیں جو من کو نیانترن کرنے کا ایک ماتر سابن ہے وہ جیب سے بولتے ہیں اور من انیا چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے من بھی شبد میں بول رہا ہوتا ہے اور ہم جیب کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں اس آنترک موہ یا جیب کے ساتھ بولنا سیکھنا بہت مہت پور ہے نہ کی اس مک سے سمرن یا من تر کی تب ہوتے ہیں جب ہم انہیں جیب کی بجائے من سے بولتے ہیں من ہمارے اس کام کے پرتی پرتی کرائیں کرتا ہے اور میں آپ کو من کی پرتی بتانا چاہتا ہوں من کہتا ہے کلپنک ابھیاز ہے بے شک یہ کلپنک ہے لیکن کیا ہم جانتے ہیں کلپنا کہاں سے آتی ہے کیا ہمیں کبھی پڑا ہے کہ واسطہ میں ہماری کلپنا کہاں سے آتی ہے یہ وہاں سے آتی ہے جہاں ہم جو کچھ چاہیے اس کو پیدا کر سکتے ہیں کلپنا وہاں سے آتی ہے جہاں سے سارے بیجیانکوں نے نئی وستویں ڈھونڈی یہ سکشم یا ایسٹر مندل سے آتی ہیں یہ ستھول یا بھوتک مندل سے نہیں آتی جب آپ کلپنا کا اپیوگ کر رہے ہوتے ہو آپ وہاں کی عام طور پر اپیوگ کی جانے والی چیز کا اپیوگ کر رہے ہوتے ہو اور اس لیے یہ ادھر ایک بہت اصلی چیز ہے جو یہاں کلپنک لگتا ہے جب یہ دنیا واسطفک لگتی ہے یہ ہی کلپنک وہاں واسطفک بن جاتا ہے اور یہ سنسار کلپنک ہو جاتا ہے یہ صرف دھیان کو اس جگہ کیندرد کرنے کا ماملہ ہے ہم نے جس میں بھی سمان سوچ والا من ہے وہ ہی سویم یا اپنا آپ یا سیلف ہے وہ جو اڑا تھا وہ جس میں پھول دیکھے وہ ہی سویم تھا جو شریر میں بیٹھا کہہ رہا تھا یہ میں ہی ہوں اور میں ہی وہاں گیا تھا آپ نہیں کہوگے کہ کوئی اور وہاں گیا ایک بھی ہو جاؤ سویم یا سیلف کبھی نہیں بدلتا سویم ہی واسطوک ہے سبھی انوبھو بدل جائیں سبھی انوبھو جھوٹے ہیں بے سبھی ابھی ہی بنائے گئے ہیں سویم کبھی نہیں بدلتا کیول ایک ہی ستی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ستی ہمیشہ وہ ہی ہوگا بھلے ہی آپ سپنا دیکھتے ہیں تو وہ ہی سویم سپنا دیکھ رہا ہوتا ہے آپ جاتے ہو یہ سیلف یا سویم جاگ رہا ہوتا ہے آپ یہ ابھی آس کر رہی ہیں وہ ہی سویم آس کر رہا ہوتا ہے جب آپ اچھ جاؤ گے تب پتہ چل جائے گا کہ یہ ہی سیلف آپ کا من ہے یہ ہی سیلف آپ کی آتما ہے یہ ہی سیلف سامگرت ہے یہ ہی سیلف سویشتی کا کرتا ہے سویم ہی کیول ایک ماتر باس دکھتا ہے وہ عدد گتی شیل یا پر گتی شیل گہن ابھی آس کے مادیم سے پتہ لگا جا سکتا ہے جسے ہم کرنے کی کوشش کریں گے مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ سبھی ان گتی ویڈیو یا ابھیاسوں میں میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور ہمارا ارادہ آپ کو جل سے جل بیتر کی اور کھینچنے کے یوگے بنانا ہے ہم بہت لمبے سمیں سے غلط فہمی میں ہیں بھی پرگتی میں دیر کر دی کیونکہ جب آپ کسی چیز پر دھیان کھیندر کرتے ہیں باسطم میں اپنے آپ سے دور چلے جاتے ہیں اپنے آپ سے دور چلے جانے کے علاوہ دھیان کھیندر کرنے کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں بے شک آپ کہیں بھی فوکس کر لے لوگ کہتے ہیں میں اپنا دھیان اپنے آپ پر کھیندر کرنے جا رہا ہوں پھر وہ اپنے چھوٹے سوئم کا نرمان کرتے ہیں جو ان سے الگ ہوتا ہے فوکس کرنے سے دھیان باہر کو جاتا ہے دھیان کو واپس کھینچنے سے دھیان اندر جاتا ہے باسطیوک ابھیاز دھیان کو واپس کھینچ کرنا ہوتا ہے نہ کی دھیان کو کندر کرنا یا فوکس کرنا اور ہم نے کلپنا کے ساتھ دھیان کو واپس کھینچ کی کوشش کی نہ کی کسی چیز پر فوکس کرنے کی اس لیے ہم ان انوبھو یا ایکس پیرینس کی چرچہ کر رہے ہیں جو کی اپنے دھیان کو واپس اپنے اوپر کھینچ کے سمبھ ہو سکتے ہیں اب لنچ بریک ہوگی شریر کے لیے بھوجن کا انند لیں میں آپ کو وچاروں اور جان اندریوں کے لیے بھوجن دے رہا ہوں اور امید ہے کہ تھوڑا بھوجن آتما کے لیے ہو تو اب دوپہر کے بھوجن کا آنند لو میں آپ کو لگ بھگ تین بجی دوبارہ پھر ملوں گا اتنے دھیرے سے بھاگ لینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنی واد